ناف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے باسٹھ سال کے عمر کے ایک بڑے آدمی کو دائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آرہا تھا خاص طرح پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فرام ہوتا ہے وہ سوک گئی ہیں سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے مہاں سے جڑ جاتی ہے اور اسی خاص تحفہ سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فرام ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو ست ستر دن میں فرام ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے پیچوٹی ناف کے سورا کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہونٹ پھڑ جاتے ہو چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کے درد سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا اس کا طریقہ علاج آنکھوں کے سوک جانے صحیح نظر نہ آنا گلوئنگ خال اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین کطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے ناریل کے تیل کے ناف کے سوراق میں ٹپکائیں اور تقریباً ڈیڑھ انچ سوراق کے ارد گرد لگائیں گھٹنوں کی تقریب دور کرنے کے لیے تین کطرے ارنڈی کے تیل کے تین کطرے سوراق میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا گیا ہے کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میفا کے لیے اسکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے تین کطرے اوپر بتایا گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں ناف کے سوراق میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سوراق میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رکھیں جسم میں اگر کہیں سو گئے ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہنگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں چندی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا تناؤ کی کمی کے لیے ناف میں آپ پیاس بیس گرام روغن زیتون آد پاؤ میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے کان کے علاج کے لیے کانوں میں سائن سائن کی آوازیں آتی ہوں تو سرسوں کے تیل پچاس گرام میں تخم ہرمر دو عدد پیس کر ناف میں پندرہ دن لگانے سے سائن سائن کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں قوت سمات کے لیے قوت سمات کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے پچاس گرام تیل میں دارچینی پیس کر پیسیں بیس گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سمات میں بہتری آتی ہے پیٹ کا پھولنا پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے دو ماہ میں پیٹ کنٹرول میں آ جاتا ہے بڑا کبز کشہ نفخہ ہے اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگائیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ الارجی اور زکام نہیں ہوتا موسیقی